اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں دل نواز آپ دیکھ رہے ہیں ایدر انفو ٹی وی امید کرتا ہوں تمام باپ با خیریت ہوں گے جن افراد کی طبیعہ ناساس ہیں ہم دعا کو ہیں کہ اللہ پاک انہیں جلد جلد صحت یاب کرے اور جن روگ جو افراد روزے نہیں رکھ پا رہے بیماری کی وجہ سے ہم ان کے لئے بھی دعا کو ہے کہ اللہ انہیں جلد جلد تندرست کرے اور وہ روزے رکھیں ایک اچھی خبر لے کے آئے ہوں دبائی کے بعد سعودیہ کی کہ سعودیہ نے بھی اپنے کرفیوم میں نرمی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسے جزوی طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس میں بہت سری دکانیں کھل سکیں گی بہت سرے جو ہیں شاپنگ مال ہے وہ کھل سکیں گے لیکن ایس او پیز کا خیار رکھتے ہوئے دسکر کروں گا آج کی اس ویڈیو میں کون سی شاپ کھلے گی کون سی ایس او پیز ہے اور کون سی شاپ نہیں کھلے گی کن کو اجازت لینی پڑے گی اور کن کو اجازت نہیں لینی پڑے گی ڈسکر کروں گا مکمل آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دباد گئے تاکہ ہماری اس کے بعد بھی انفرمیشن کا مطلق آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے کیونکہ نظرین ہم بناتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ سعودیہ نے چھبیس اپریل سے کرفیو میں نرمی کرنے کا اعلان کر دیا ہے جی نظرین چھبیس اپریل سے کرفیو میں نرمی کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ اعلان کیا ہے خادم حرمین شاہ سلمان نے کہ ہم اپنا جو کرفیو لگایا تھا اس کرفیو میں نرمی پیدا کریں گے اور عوام کو سولت دیں گے کیونکہ ماہ رمضان آیا ہوا ہے اور ماہ رمضان میں ہم نہیں چاہتے کہ لوگ گروہ میں قید رہیں ان کے لیے خورا کے پرابلم بنے ان کے لیے ذریعہ آمدنی میں پرابلم بنے کیونکہ آگے عید ہے اور عید کی خوشیہ ہر مسلمان کو سیلیبریٹ کرنے کا قانونی حق ہے نظرین شاہ سلمان نے آرزی کرفیو اٹھانے کا فیصلہ کر دیا ہے اور جن جن علاقوں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو تھا خواہ پہ صبح نو بجے سے شام چھے بجے تک آپ شاپنگ کر سکتے ہیں اپنا لیے روزگار کما سکتے ہیں اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف سیکڑو ہزاروں میں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت بے روزگار ہو کے گھر بیٹھے ہوں گے مجھے بھی نظرین سیکڑو کے حساب سے کمنٹس آئے ہوئے ہیں جنہیں اگر میں تفصیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دوں تو میری ویڈیو گھنٹو پر مشتمل ہو جائے گی جس میں لوگوں نے اپنے دکھڑے سنائے ہوئے کہ ہم ڈیر ڈیر ماہ سے گروہ میں قید ہیں ہمیں پانچ پانچ ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئی ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے اس قسم کے کمنٹس ہیں ان کے لیے روزگار کے دوبارہ موکے فرام کریں گے شاہ سلمان کے اس فیصلے میں ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹہ کا کرفیو میں نرمی کر کے صبح نو بجے سے چھ بجے تک کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں وہ علاقے اس میں شامل نہیں ہیں جو کہ مکہ و مکرمہ میں آئیسولیشن میں رکھے ہوئے ہیں یا جن علاقوں کو سیل کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے وہ اس علاقے میں شامل نہیں ہیں وہ ان کے لیے چوبیس گھنٹے کی کرفیو ابھی بھی موجود ہیں لیکن اس میں تاجروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے وہ خوشخبری کیا ہے کہ آپ 29 اپریل سے لے کے تیرہ میئی تک دکانیں کھول سکیں گے جی نظرین بہت بڑی خوشخبری آگئی ہے تاجروں کے لیے چاہے وہ چھوٹا تاجر ہے چاہے وہ بڑا تاجر ہے وہ تمام ایس او پیز اپناتے ہوئے حفاظی تدبیر اپناتے ہوئے 29 اپریل سے تیرہ میئی تک دکانیں کھول سکیں گے وہ حفاظی تدبیر کیا ہے آپ نے سنٹائزر کا استعمال کیا ہوا ہو آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہوں آپ نے ماسک پہنے ہوئے ہوں اور آپ کی دکان میں جتنا سٹاف ہے اس سٹاف نے یہ مکمل حفاظی تدبیر پہ عمل کیا ہوا ہو اس کے علاوہ آپ نے اپنی دکان کے جو فلور ہے وہ ڈیلی بیسز پہ سپریے کے ساتھ دونے ہیں آپ کا جو شاپنگ مال میں اگر آپ کام کرتے ہیں شاپنگ مال انتظامیاں اپنے جو یہ فلور ہیں وہ دویں گے اپنی عوام کو سنٹائز کریں گے جو پسنجر آ رہے ہیں کسٹمر ان کے پاس آ رہے ہیں ان کو بھی سنٹائزر سے ان کے ہاتھ وغیرہ واش کروائیں گے گرمیاں ہیں یہ اگر وہ شاپنگ مال کی انتظامی ہے تو اس کے ہیڈ پہ لاغوں گی وہ سب سے کروائے گا اگر کوئی شاپ کا اونر ہے تو اس شاپ کے اونر پہ یہ پبندی ہوگی کہ وہ اپنے جو ورکر ہیں ان سے یہ کام کروائیں اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کو کیا ہوگا نظرین جو میکمہ ہیلتھ کی ٹیم ہے سعودیہ میں وہ جا بجا چھاپیں مارے گی اور چھاپیں مارنے کے دوران ڈیلی بیسز پہ وہ رپورٹ فرام کرے گی کہ کون سا آدمی ٹھیک کام کر رہا ہے کون سا آدمی ٹھیک کام نہیں کر رہا اگر آپ کے نا اہلی پکڑی گئی تو آپ کو ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہوگا اگر میں آپ کو بتاتا جلوں ہول سیل کی دکانیں اوپن ہو جائیں گی ریٹیل کی شاپس اوپن ہو جائے گی شاپنگ مال اوپن ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیار رکھنا ہے جو سب سے ضروری ہے فاصلی تدبیر میں وہ ہے سماجی دوری سماجی دوری آپ نے لازمی اپنا دنی ہے سماجی دوری سے مراد ایک شخص سے دوسرے شخص کا فیصلہ چھے فٹ کا ہونا چاہیے تو یہ بھی ایس اوپیز میں ایک اہم رکن ہے جن مقامات پہ سماجی دوری کا فاصلے کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا ان پہ بھی جرمانہ قائم کیا جائے گا اب میں آپ کو بتاتا جلوں کن افراد کو سعودیہ میں اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنی دکانیں نہیں کھول سکتے اپنے کروبار نہیں کھول سکتے اس میں سب سے پہلے ہیں باربر شاہب کیونکہ باربر شاہب آپ کو پتا ہے سب سے قریب ہوتا ہے آپ کے پالوے رکاٹنے میں اس کے علاوہ بیوٹی پالرز ہیں جیمز کلاب ہے ہیلتھ کلاب ہے سینما ہے اس کے ریسٹورنٹ ہے اور کعوہ خانے ہیں اور دیگر ایسے مقامات نظرین دیگر ایسے مقامات جہاں عوام اگٹھے ہوتے ہوں اور ان کو یہ وبا ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے کا خطرہ ہو وہ بھی آپ نہیں کھول سکتے نظرین اس کے علاوہ پارکس میں آپ نہیں جا سکتے نظرین آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ پارکس میں عمومن افراد بہت سرے جاتے تھے اور وہاں چیل قدمی کرتے تھے بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کرتے تھے بچے ہوتے تھے وہ جولے جولتے تھے لیکن ابھی آپ کو پارکس نہیں جا سکتے آپ کے جو میمان ہے وہ ایک دوسرے کے گھر آ جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک لیمن میں چار شخص سے زیادہ میمان نہ ہوں جو آپ کے گھر آئیں یا آپ کسی کے گھر جائیں وہ بھی آپ کوشش کریں کہ جس وقت کرفیوم میں نرمی ہو آپ اس وقت جائیں نظرین یہ تو میں نے آپ کو بتایا ان افراد کا جنہیں اجازت لے کے کام کرنا ہوگا اگر آپ کسی ریسٹورنٹ کے سوری کسی شاپنگ مال کے اونر ہے یا کسی شاپ کے اونر ہے تو آپ کو اپنے مقام بھی انتظامیہ سے اجازت لینی ہوگی اب یہاں پہ ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں کہیں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں آپ بغیر کسی خوف و خطر آپ کام کر سکتے ہیں وہ طبقہ کون سا ہے وہ طبقہ ہے کنسٹرکشن کا کنسٹرکشن کا جو افراد کام کرتے ہیں وہ 29 سے 13 میئی تک 29 اپریل سے 13 میئی تک بلا خوف و خطر کام کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کر سکتے ہیں کنسٹرکشن میں آپ کے ٹھکے دار ہو سکتے ہیں آپ کے مستری ہو سکتے ہیں آپ کے لیبر ہو سکتے ہیں آپ کے پلمبر ہو سکتے ہیں آپ کے میسن ہو سکتے ہیں آپ کے الیکٹریشن ہو سکتے ہیں کنسٹرکشن کی فیل میں جتنے بھی افراد جڑے ہوئے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں نظرین مزید اس میں آپ کو بتاتا جنوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ جیسا کہ پہلے ایک سٹیپ اٹھایا ہمارے پڑوسی ملک دبائی نے جہاں انہوں نے کل کی ڈیٹ میں اعلان کیا تھا کہ شاپنگ مال اوپن کر دیے جائے اور ایس اوپیز کو اپناتے ہوئے زندگی کو دوبارہ روان کرنے کی انہوں نے اعلان کیا تھا اور انہوں نے اپنے جو ہے ویزا افسز ہے ویزا افسز دوبارہ شروع کر دیے ہیں اور ایمریٹس نے بہت سارے ممالک میں اپنی ائر لائن بھی سٹارٹ کر دی تھی وہیں آج سعودیہ سے بھی یہ ہو گیا ہے کہ انتیس طریق سے آپ اپنا قربار شروع کر سکتے ہیں اور تیرہ میئی تک آپ کر سکتے ہیں انتیس اپریل سے تیرہ میئی تک تیرہ میئی آئی تھنک سو کہ بیس رمضان بن رہے ہیں بیس رمضان تک آپ اپنا ذریعہ معاشق ہمار سکتے ہیں عید کی شاپنگ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کپڑے خرید کر سکتے ہیں اگلے دس دن پھر آپ کو پپاہ نہ ہونا پڑے گا اور اس کے بعد عید آئے گی اور عید کے بعد امید ہے کہ دوبارہ روٹین اچھی ہو جائے گی میں کہہ رہا تھا پاکستان کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے سعودیہ نے یہ کر دیا دوبائی نے بھی یہ فیصلہ کر دیا پاکستان بھی ان کے متحد ہے زیری بات ہے وہ ہم سے اوپر ہیں سپر پاور سپر پاور تو نہیں کہہ سکتا فنینس کے حساب سے اکانمی کے حساب سے ہم سے اوپر ہے تو ان کا دوباؤ جو نیچے جتنے بھی ملک آتے ہیں سب پہ قائم رہتا ہے پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ پاکستان بھی ان میں شامل ہو جائے گا کہ بہت جلد ہم بھی اپنا قربارز ان کی دوبارہ شروع کر سکیں ناظرین اگر میں ماظرین اگر میں اس وقت بات کروں کہ یہ نا صرف یوے ای کی انتظامیہ بلکہ سعودیہ کی انتظامیہ نے بھی اس پہ بہت احسن طریقے سے عمل کیا اور جو کرفیو کا ٹائم انہوں نے رکھا ہے دوبارہ وہ بھی اس لیے رکھا ہے کہ اس ٹائم میں ہم دوبارہ اپنے علاقوں میں ہم سپریہ کر سکیں اپنے علاقوں کو فاسی تدبیر کے طور پر جتنا ہو سکیں ہم دوبارہ ڈویلپ کر سکیں ناظرین یہ ہم ان کی انتظامیوں کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں چاہے وہ سعودیہ کی انتظامیہ ہے یا یوے ای کی انتظامیہ ہے سب نے احسن اقدام کیا اور دوبارہ مملات زنگی بخال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم امید رکھتے ہیں پاکستان سے بھی پاکستان کے بھی حکمران خاص کر اپنے پیاروں کو بیرونے ممالک سے تو لانے میں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور جہاں پاکستان میں کربار کھلنے کی بات ہے تو وہ بھی کربار کھلنے کے بھی وہ کافی حد تک کوشش پہ عمل درامت کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ڈاکٹر جے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کربار کھولا تو ہم دوبارہ آپ کے مریضوں کو چیک کرنا چھوڑ دیں گے ان کی بھی مجبوری ہے کیونکہ ڈاکٹر بھی آخر کا انسان ہے تو ہمیں حکومتی ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے اور اچھی بات ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو تھوڑی لنٹھی ہوگی مذہبت خواہ ہوں پسند آئی دو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان